اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے جبران احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں بگ برز لیورز امید کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے برز بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت سے دوستوں کا نقصان ہو رہا ہے بڑی دل جو ہے وہ دل میں ایک دکھ سا ہاتا ہے کہ مطلب آپ اتنے پیار سے بچہ خریدتے ہیں کوئی رنگ نیک کا لے لیں راہ کا لے لیں گرے کا لے لیں کونیورز کے لے لیں آپ بچے کچھ دوز جو ہیں وہ بزنس کی نیہ سے لیتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو سیلف کریں گے بڑا کر کے بیچیں گے کچھ دو جو ہے وہ اپنے چھوٹے دو بچوں کے لیے لیتے ہیں راہ کا بچہ کے ہم جو ہے یہ بڑا کریں گے بچے ان کا کھیلیں گے آپ کے ہاتھ پہ بیٹے کا باتیں کریں گے لیکن وہ مر جاتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جو ہے وہ آپ کو بڑی چیتنا سے ایکسکلین کر سکوں یہاں یہ اوپر ایک لنک آ رہا ہے آپ جو ہے وہ اس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہینڈ فیڈ بنانی کیسے ہے کروانی کیسے ہے آپ کے پاس جو ہے آپ ضروری نہیں کہ ایک دو بچے ہیں لیکن آپ کو اتنی شدید سردی میں آپ کے جو گیجٹس ہیں وہ آپ کے پورے ہونے چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بہت ضروری چیزیں سردی کے موسم میں جو آپ کو لینی ہے وہ چاہے آپ نے ایک بچہ پالنا ہے دس بچے پالنا ہے وہ آپ کا ہے بروڈر ہے بروڈر آپ کسی بھی مطلب آپ بہت زیادہ ایکسپینسیب نہیں خرید سکتے آپ سستہ خرید لیں تقریباً آٹھ دس زار پر کا بروڈر آ جاتا ہے آپ بروڈر پر ایک ویڈیو بنائی تھی دوست کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہرہا بلب والا سستہ ہے تو یاد رہے کہ میرے کچھ ایکسپیرینس سے چیزیں گزری ہیں کیونکہ پہلے ہم بلب والا ہی بروڈر استعمال کرتا ہے جس بروڈر میں بلب لگے ہوتے ہیں ساٹھ ساٹھ وارڈ کے دو بلب لگے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب ٹیمپریچر آپ کا جو ہے وہ نیچی آتا ہے اور اس کو جو دوبارہ بروڈر کے اندر ہیٹ کرنے کے لیے جب وہ دوبارہ سی آن ہوتا ہے تو ایک دم لائٹس آن ہو جاتی ہیں تو یہ چھوٹے ہوتے بچے ہوتے ہیں ہم نے فیڈ کروا کے رکھا ہوتا ہے ان کو ہندیرے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہندیرے میں بڑے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے ایک دم بلب دوبارہ ہونے ہوتے ہیں تو ایک دم بچے گھبرا کے اٹھتے ہیں تو اس میں بھی تھوڑی پرابلمز آتی ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ وہ بروڈر خریدیں جس میں بلب نہ لگے ہوں بلکہ ایلیمنٹس لگے ہوتے ہیں یہ ہیٹنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں تو آج کا جتنے بھی بروڈرز آ رہے ہیں وہ ہیں تو کوشش کریں بروڈر آپ اچھا خرید لیں ایک دمہ خرید لیں آٹھ دس سال سکون سے آپ اس کو ایزا ہوسپٹل کیج بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑھ زکھے بیمار ہوتے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی بروڈر خریدنا ہے میں ابھی آپ کو پریکٹیکلی بھی کوئی چیزیں دکھاؤں گا کہ جو بروڈر ہوتا ہے اس کی کیلیبریشن کرنا بڑی ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہمیں جو ہے نورملی جو بچے ہم نے فیڈ کروانے ہوتے ہیں وہ جو اس کی کیلیبریشن کے لیے ہمیں اس کا ٹیمپریچر تھرٹی رکھنا چاہیے لیکن ہم جب بروڈر بزار سے خرید کے لے کے آتے ہیں تو وہ تھرٹی شو کر رہا ہوتا ہے لیکن بسیکلی وہ تھرٹی ہوتا نہیں ہے اس کے لیے ہمیں تھرما میٹر یا کوئی ایسے علات جو آپ اپنے شیڈ میں لگاتے ہیں تو وہ اس کے اندر رکھ کر دیکھیں کہ کیا جو اس مشین پہ جو ٹیمپریچر شو ہو رہا ہے کیا اس میں بھی وہی ٹیمپریچر شو ہو رہا ہے ایک دو ڈگری کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن زیادہ چار پانچ ڈگری کا فرق فرق ہوتا ہے دوسری آپ کو ایک بہت بڑی ٹپ دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ نے بچہ خریدنا ہے چاہے وہ را کا ہے گری کا ہے کونیور کا ہے رنگ نیک کا ہے تو آپ نے وہ پنوں والا بچہ لینا ہے پنوں والا بچہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب بلکل اس کی سکن جو ہے نا وہ سکن والا بچہ نہیں جس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ ڈاٹ بھی نہ ہو آپ کو تقریباً پچیس دن کا بچہ خریدنا ہے پچیس دن کا بچہ جو ہوتا ہے وہ پنوں والا ہوتا ہے پنوں والا بچے پہ آپ کو ہلکا ہلکا جو ہے وہ جو ہے نا اس کی پنے پھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں آپ کو نظر آتا ہے بلکل سکن نہیں ہوتی وہ چھوٹا بچہ لوگ لے کے وہ بھی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے تو آپ اگر ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو آپ بچہ پالنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں پننے والا بچہ لے تو وہ بڑا بہترین ہے اس کے علاوہ جو آپ ہینڈ فیڈنگ کی جو ٹورز ہیں جس سے ہینڈ فیڈ آپ نے کروانی ہے جو آپ کی سورنج ہے اس کے جو آگے پائپ لگا ہوتا ہے وہ سوفٹ ہونا چاہیے یہ سارے جو میں ویڈیو آج کی ویڈیو میں جو میں آپ سے پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میرے دوست مجھے ویڈس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں کہ یہ میرے اس وجہ سے میرا نقصان ہو گیا اس وجہ سے میرا بچہ مر گیا تو وہ کیا ریزن تھی یہ سب آپ دوستوں کے سوال کو اکٹھا کر کے میں نے آج کی ویڈیو میں ڈال دیا ہے اب ایک بہت بڑا مسئلہ دوستوں کا فیڈ کروائی وہ جو شارپ تھا جو آپ نے جو آگے پائپ لگایا تھا جو اس کے کروپ میں جانا تھا وہ شارپ تھا اور اس نے گلے کے اندر کٹ لگا دیا اور یہاں پہ سوالنگ ہو گئی تو یہاں دیں کہ سوفٹ فوڈ جو آپ نے سوفٹ ٹیوب یوز کر رہی ہیں جو آگے پائپ ہونا چاہیے بلکل سوفٹ ہونا چاہیے میں نے ایک جو ہے وہ جے اینجے کی پروڈکٹ کی پروموشن بھی کی تھی اس میں جو ہے سلیکون کا جو آگے پائپ تھا وہ سالوں سال چلنے مال ہے وہ اتنا ایکسپنسیو نہیں ہے آپ وہ لے لیں آپ بلکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو سائیکل کا جو سروس والوں کا وال ہوتا ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بہت سوفٹ ہیں کچھ لوگ جہاں وہ ڈرپ سیٹ کا پائپ استعمال کرتے ہیں آپ بلکل بھی نہ کریں جو چیز شارپ ہوگی وہ ان کے لیے خطرناک ہوگی تو وہ یہ جو پرابلم ہے یہ اس وجہ سے آتی ہے ایک اور بڑا مسئلہ جو دوستوں کو آتا ہے وہ مسئلہ ہے کہ جناب میں فیڈ کروانے لگا تھا پائپ اندر چلا گیا جب پائپ اندر جاتا ہے تو وہ بھی بچے کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس کو واپس نکالنا بھی ایک آرٹ ہے کہ اس پہ جب پوری طرح فیڈ اس کی ختم ہو جائے فیڈ ختم ہونے کے بعد آپ جب یہاں سے اس کے کراپ کو پکڑیں گے تو آپ کو وہ پائپ فیل ہوگا اور آپ نے آہستہ 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 کر کے اوپر لے آنا ہے اور اس کو نکال لینا ہے جسٹ ان کیس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے تو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ آپ ایک جو پلاسٹک ایک ٹائی ملتی ہے جس سے چیزیں ہم بانتے ہیں تو کیا اگر آپ وہ جب پائپ سرنگ کے اوپر لگاتے ہیں تو آپ اس کو اتنا یہ ٹائٹ کر دے مطلب اس کو اتنا وہ اس کے ٹائٹ لگا رکھا کہ ٹائٹ کر دے کہ وہ نکلے ہی نہ اور پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا لمبا رکھیں مطلب سائز میں آپ جو ہے اس کو پانچ سے چھے انچ اتنا لمبا رکھیں خدا نخصہ چلا بھی گیا تو بلکل بھی اندر نہ جائے آپ اس کو نکال لیں پائپ کو تھوڑا لمبا رکھیں چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جس سے آپ جو ہے وہ اپنا ہزاروں روپے کا نقصان بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہینڈ فیڈ کو جو ہے وہ بہت پتلا پانی کی طرح کرواتے ہیں اور وہ وارٹرنگ وہ فٹا فٹ جو ہے نا اس کو ڈائیجیسٹ کرتا اور ختم کر لیتا ہے کچھ دو اتنی زیادہ تھک فیڈ بنا کے کرواتے ہیں کہ اس کا کروپ ہی بلوک ہو جاتا ہے تو یہ یاد رہے کہ آپ نے فیڈ کو تیز گرم پانی میں بنانا ہے کیونکہ کوئی بھی فیڈ ہو وہ پانی میں جا کے پھولتی ہے جب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اس کو ایسا ہلاتے ہیں چمچھے تو وہ پھولتی ہے اگر وہ نہیں پھولی اور آپ نے اس کو فیڈ کروا دی تو وہ کروپ میں جا کے پھول جائے گی تو جو ہے اس کا کروپ بلوک ہو جائے گا ایک اور پرابلم جو آپ دوستوں کو فیس کرنی پڑی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کتنے فیڈ گرم کروا رہے ہیں بہت سے ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں میرا جو ایکسپیرینس ہے آپ جو ہے وہ یہ مت چیک کریں آپ الٹے ہاتھ یہ جو سکین ہے آپ کی یہ والی سکین یہ بہت سینسٹیف سکین ہے یا آپ کو جو سینسز آپ کے دماغ سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی جو آپ وہ گرم ہے کتنا ہے اگر میں یہاں ڈالوں گا تو یہاں مجھے اتنا فیل نہیں ہوگا لیکن جب میں یہاں ڈالوں گا تو ازیادہ فیل ہوگا بہت سے دوست بہت گرم فیڈ کرواتے ہیں جس سے ان کا کروپ جو ہے اس میں سراخ ہو جاتا اور فیڈ بائر نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے پھر سٹیچز لگتے ہیں اس کا علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے خدا نہ خاص تھا اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم آگئی ہے تو کسی بھی آپ بڑی فارم ایسی پر جا کے ان کو کہیں کہ مجھے سٹیچز والی جو ہے وہ سٹیچز لگانے سے بہتر ہے کہ ان سے سٹیچز والی آپ جو ہے وہ ایک ٹیپ ملتی ہے ٹھیک ہے اکثر آپ نے دیکھا اگر کوئی پرابلم نہیں آئی آپ کو تو اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ اتنی بہت تیز گرم فیڈ بھی نہ کروائیں اور بہت تھنڈی فیڈ بھی نہ کروائیں دونوں ہی ان کے لیے ہارم فول ہیں کیونکہ بچے کی تیمپریچر جو باڈی کا تیمپریچر ہے وہ تقریبا ہمیں بروڈر کا سٹ کی ہے تھرٹی تو اس کا تھرٹی فائیب تھرٹی ایٹ یہ ہوتا ہے تو اگر آپ ایسی غلطی کریں گے تب بھی آپ نقصان کریں گے تو آپ نے جو ہے وہ کبھی کبھات دوستوں نے زیادہ بچے اٹھایا تھے مطلب آپ نے دس پندرہ بچے اٹھایا ہوئے جب آپ نے اس کو مکس کیا اس کا تیمپریچر منٹین کیا تو اس میں جو فیڈ کا تیمپریچر تھا وہ جب آپ نے پہلے چار پانچ بچوں کو کروایا چھے بچوں کو کروایا تب تو وہ ہی تھا لیکن جو آخری چار پانچ بچے تھے تب فیڈ مزید تھنڈی ہو جاتی ہے تو جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میں بار بار اسی ویڈیو کو لنک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ سیکھ لیں ویڈیو کے اینڈ پر بھی میں اس کا لنک دوں گا تو اس میں جو ہے وہ آپ کو مٹی کا برطن لینا ہے اس میں آپ کو تیز گرم پانی ڈالنا ہے اور آپ کو لگے کہ جب آہستہ اہستہ فیڈ کا تیمپریچر نیچے جا رہا ہے اور آپ نے سٹیل کے باؤل پر بنائی دی ہے تو وہ سٹیل کے باؤل کو اٹھا کے مٹی کے برطن میں رکھ دیں جس میں تیز گرم پانی ہے تو تیز گرم پانی سے جو آپ کا سٹیل کا باؤل ہے وہ آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہوئے گا اور آپ نے جو فیڈ بنائی ہے وہ آخری بچے تک بھی اتنے ہی تیمپریچر میں جائے گی جس میں آپ نے پہلے بچے کو کروایا تھا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا احتیاط کرنے بڑی ضروری ہے تو چلیے تھوڑا سا بروڈنگ سیکشن میں جاتے ہیں میں آپ کو وہ تھرما میٹر دکھاتا ہوں اور بروڈر دکھاتا ہوں چلیے لیکن آپ یہاں میں اپنے بروڈنگ سیکشن میں آگیا ہوں یہاں پہ میرے پاس پہلے بہت زیادہ بروڈرز لگے ہوئے تھے لیکن یہ ایک تف جو بھائی ہے مجھے دوسری چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ ایک مٹی کا برطل لینا ہے اس میں گرم پانی اس میں فیڈ بنانی ہے اور جب آپ نے فیڈ کروانا ہے تو آپ کو لگے کہ فیڈ کا ٹیمپریچر جاؤن ڈال رہا ہے اس میں آپ نے تیز گرم پانی ڈال رہا ہے اور اس کو اس میں ایسے رکھ دینا ہے تو وہ آپ کی فیڈ کا ٹیمپریچر جو مینٹین رہے گا لاسٹ میں جو میں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ بروڈر کی کیلیبریشن مطلب یہ جو بروڈر چال رہا ہے اس کا ٹیمپریچر اگر آپ دیکھیں تو تھرٹی ہے یہ اٹھائیس پہ جا کے بند ہوتا ہے اور اٹھائیس پہ جا کے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور جب تھرٹی، تھرٹی ون پہ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ کلوز ہو جاتا ہے اور بچے جو ہیں ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اس کی کیلیبریشن کے لیے آپ کو ایسا آپ کوئی بھی علاق لے سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا ایکسپینسیب ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا سالوں سال چلنے والا ہے تو یہ تھرمومیٹر ٹائپ جو ہے یہ اس میں ساری جو ہے نا یہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر کتنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی نیا بروڑر لینا ہے جب بھی نیا بروڑر لینا ہے چاہے وہ کتنا ہی ایکسپینسیب یونہ ہو آپ کو اس جو ٹیمپریچر آپ نے سیٹ کیا وہ سیٹ کرنے کے بعد بروڑر میں یہ تھرمومیٹر ایسے رکھ دینا ہے اور آپ نے اس کے جو شیشے ہیں وہ بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد چیک کرنا ہے کہ یہاں پہ تیمپریچر کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تھرما میٹر کو چیک کرنا ہے تھرما میٹر میں مثال کے اور پر یہاں تھرٹی آرہا ہے تو یہاں پہ بھی تھرٹی، تھرٹی ون یا ٹوئیٹی نائن ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں کہ پانچ دگری یا دنس دگری کا فرق ہے تو آپ نے اس اس حساب سے اس کو سیٹ کر لینا ہے یہ بہت بڑی ٹپ میں آپ کو بتا رہا ہوں بروٹرز کی کیلیبریشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ دوستوں کا سوال تھا کہ ہم بچے تو پال رہے ہیں بچے پال رہے ہیں لیکن ان کی گروت نہیں ہو پا رہی تو گروت کے لیے میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ بونی سان ایک تھوڑا ایکسپینسیو ہے لیکن یہ بچوں کی نشون ہونا کے لیے ہے اگر آپ کو لگے کہ بچے اتنے ہیلتی نہیں ہیں پال رہے ہیں لیکن اتنے ہیلتی نہیں پال رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ لے لیں اس کے ساتھ ایک دکن ملتا ہے آپ نے اس کی کوئی خاص ریشو نہیں ہے کہ اتنے لیٹر میں اتنے ایمل بس آپ نے اندازل تھوڑا سا ڈال دینا ہے ایک دکن آپ نے ڈال دینا ہے بونی سان یہ بہترین بچوں کی نشون ہونا کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے اچھی گروت کرنے لگ جائیں گے میں نے پوری کوشش کی کہ جتنے آپ کے سوال تھے ان کا جواب دے سکوں لازت ایک آخری بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگے کہ ایک کراپ بلوک ہو رہا ہے تو آپ اس میں ایپل وینیگر کو تھوڑا سا ہینڈ فیٹ میں ڈال کے یا ڈریکٹ تھوڑے سا کچھ ڈاپس ایپل وینیگر کے بھی دیں گے تو اس کے چانسز ہیں کہ اس کا کراپ کھول جائے گا باقی انشاءاللہ آپ دوستوں کے سوال میرے ویٹس ایپ گروپ پہ آتے ہیں میرے ویٹس ایپ پہ لوگ میسج کرتے ہیں نیچے کوئی نمبر آ رہا ہے آپ پرابلم ہو تو پوچھ سکتے ہیں بہت زیادہ میسج جید ہو تو مشکل ہو جائے گا کوشش کریں کہ اگر بہت ایمرجنسی میں پرابلم ہے تو کسی ویٹ ڈاکٹر کو دکھا لیں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے نئے ٹاپک کے ساتھ اجاز دیجے اللہ حافظ